بیہار ان شوٹس سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تیز پرطا پیادم نے اپنی پتنی ایشوریہ کے خلاف طلاق کی ارضی دے دی ہے 29 نومبر کو اس ارضی پر کوٹ میں سنوائی ہونی ہے اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ تیز پرطا پیادم آگے اپنی پتنی کے ساتھ رہتے ہیں یا الگ مگر اس بیچ اپنے 35 پنوں کی طلاق ارضی میں تیز پرطا پیادم نے ایشوریہ پر کئی سارے گمبھیر آروپ لگائے ہیں تیز پرطا پیادم نے اپنی پتنی پر جو آروپ لگائے ہیں وہ دس آروپ ہم آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں پہلا آروپ چندرکہ رائے کو ٹکٹ دلانے کے لیے مجھ سے شادی کی تھی ایشوریہ نے جی ہاں اپنے طلاق ارضی پر تیز پرطا پیادم نے یہ لکھا ہے کہ محض 16 سیٹ سے چندرکہ رائے کو ٹکٹ دلانے کے لیے ایشوریہ نے تیز پرطا پیادم سے شادی کی وہیں اپنے دوسرے آروپ میں تیز پرطا پیادم نے لکھا ہے ہنیمون پلان کی رات کو ایشوریہ نے مجھے تھپڑ مارا آپ کو بتا دیں کہ ہنیمون پر تیز پرطا پیادم اور ایشوریہ کا پلان ہو رہا تھا جس بیچ ایشوریہ نے انہیں چانٹا مار دیا یا آروپ تیز پرطا پیادم نے لگایا ہے بالی جانے کے لیے ایشوریہ کہہ رہی تھی جو کہ انڈونیسیا میں ہے لیکن تیز پرطا پیادم کا مند یوروپ جانے کا تھا اور اس بات سے ناراض ہو کر ایشوریہ نے انہیں چانٹا جڑ دیا تیسرا آروپ ایشوریہ کی پرطاڑنا کی وجہ سے میں پریشان ہوں میسہ بھارتی نے بھی دیکھا ہے تیز پرطا پیادم نے اپنے تلاک عرضی میں لکھا ہے کہ ایشوریہ انہیں پرطاڑیت کرتی تھی جس کی گواہ ان کی بڑی بہن میسہ بھارتی بھی ہیں کیونکہ میسہ بھارتی گھر برہتی تھی تو انہوں نے بھی ایشوریہ دورہ کی گئی پرطاڑنا کو دیکھا ہے چوتھا آروپ ایشوریہ نے مجھے اتنا زلیل کیا کہ میں نے جم جانا چھوڑ دیا اپنے چوتھے آروپ میں تیش پرطا پیادم نے لکھا ہے کہ ایشوریہ رائے آدب نے انہیں بہت زلیل کیا جس کی وجہ سے وہ ہتاش اور پریشان ہو کر جم جانا انہوں نے چھوڑ دیا پانچوہ آروپ ایشوریہ کہتی تھی میں اپنے زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا تیش پرطا پیادم کے اگلے آروپ میں انہوں نے کہا ہے کہ ایشوریہ انہیں زلیل کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ وہ اپنے زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے جس بات سے تیش پرطا پیادم بہت ناراض ہوئے چھٹا آروپ ایشوریہ کے چھوٹے کپڑے مجھے پسند نہیں آتے تھے گھر میں بڑا گمگین محول تھا تیش پرطا پیادم نے اپنے چھٹے آروپ میں کہا ہے کہ گھر میں ایشوریہ چھوٹے کپڑے پہننے کے زد کرتی تھی جو کی تیش پرطا پیادم کو پسند نہیں تھا جس کارن گھر کا باتورن بہت خراب ہو گیا تھا ساتو آروپ ایشوریہ رائے کہا کرتی تھی تم گوار ہو تیش پرطا پیادم نے اپنے ساتوے آروپ میں کہا ہے کہ مجھے سانسکریٹک گانے اور بھکتی گانے پسند تھے مگر ایشوریہ ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن گانوں کو زیادہ پسند کرتی تھی جس بات کو لے کر اکثر چھگڑے ہوتے رہتے تھے اور انہوں نے مجھے غوار کہا آٹھوے آروپ اپنے آٹھوے آروپ میں تیش پرطا پیادم نے کہا ہے کہ ممبئی کے تاج ہوتل میں مجھے بے عزت کیا گیا لالو کی علاج کے لئے تیش پرطاپ اور ایشوریہ ممبئی گئے تھے اور تیش پرطاپ کا آروپ ہے کہ اس دوران جب وہ تاج ہوتل میں گئے تو ایشوریہ نے انہیں بے عزت کیا نوہ آروپ ایشوریہ رائے کے ڈر سے میں اپنے گھر میں ہی تھر تھر کاپتا تھا پتنی ایشوریہ کے گششے سے گھر میں ہی کاپتے تھے تیش پرطاپ ایسا انہوں کا کہنا ہے کہ ایشوریہ جو ہے وہ گھر میں بہت ہی ادن روپ اپنا لیتی تھی جس قارن انہیں پریشانی ہوتی تھی ڈڑ لگتی تھی اور وہ تھر تھر کاپتے تھے وہیں دسوے آروپ میں انہوں نے کہا ہے رات کو بینہ کسی کو بتائے مائی کے چلی جاتی تھی ایشوریہ تو تیش پرطاپ ایادم نے اپنے دسوے آروپ میں کہا کہ تیش پرطا ایشوریہ رائے آدب اپنی مند کی کرتی تھی رات کو بینہ کسی کو بتائے گھر چلی جاتی تھی ساتھی ساتھ آروپ لگاتے ہوئے تیش پرطاپ ایادم نے ایشوریہ کے لیے یہاں بھی کہہ دیا کہ وہ شراب اور سگرٹ پیتی تھی ساتھی ساتھ زد بھی کرتی تھی شراب پینے کا آپ کو بتا دی کہ ایشوریہ نویڈا کے ایمیٹی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی ہیں جہاں کی کلچر بلکل الگ ہے اور تیش پرطاپ ایادم پڑھنا سے پڑھے ہوئے ہیں بہت ہی نیچی اور سیمپل جیون جینے کے آدھی ہیں برحال بیہار سے جڑے تمام اپ ڈیٹس ہمارا چینل لگاتارہ آپ تک پہنچا رہا ہے آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں شکریہ بیہار ان شوٹس سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں